خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاک احمد کافی دنوں سے یکرین کی جنگ ہجاب کا ایشو اور اس قسم کے ٹاپکس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کے فیڈبیک سے میں ہمیشہ سیکھتا ہوں اور لیکن جو مین تھیم تھی ہماری یہ ویڈیوز شروع کرنے کی وہ تھی خاص ٹاپکس کو لے کے آگے بڑھا جائے تو ایک ٹاپک جس پہ میری ریسرچ بھی بڑی ایکسٹینسیو ہے وہ ہے دے انڈیان فریڈم سٹرگل ایٹین فیفٹی سیون ٹو نائنٹین فورٹی سیون نائنٹی ایرز تو اس کے اندر کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں ایک موقع پہ آکے ہم نے ٹو نیشن تھیری جو انڈیا کی یونٹی کے مخالف ایک پوائنٹ آف یو تھا کہ بجائے انڈیا یونائٹیڈ رہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اس کو پارٹیشن کر دیا جائے ٹو نیشن تھیری کی بنیاد پہ ہاں جی اس پہ ہم نے سرسید کیا پوائنٹ آف رکھا ہم نے علامہ سر محمد اقبال کی پوزیشن کو ڈیٹیل میں دیکھا ہم نے چودری رحمت علی کے پوائنٹ آف یو کو دیکھا ادھر ہم نے ساور کر اور گوول کر کے پوائنٹ آف یو کو بھی دیکھا دے آل جیسٹیفائید کہ انڈیا is not one nation بٹ ٹو نیشن ہندوز اینڈ مسلم ٹھیک ہے ڈاکٹر امبید کر جو ہیں جو دلت لیڈر تھے اور بعد میں انڈیا کے وہ فرسٹ لاو منسٹر بنے انہوں نے انڈین کوسٹیٹیوشن کی جو ہے ڈرافٹنگ کمیٹی کے وہ چیئرمن بھی تھے پلٹیکل سائنٹس تھے بہت قابل آدمی تھے انہوں نے اس تو ان کی بھی ہم نے پوزیشن دیکھی ان کا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو واقعی دو مختلف نیشنز ہیں اور مسلمان کبھی بھی انڈیا میں ایک وفادار طور پہ نہیں رہ سکے گے وہ بہتر ہے ان کو الگ ملک دے دیا جائے اگر انڈین یونٹی کو سٹرانگ کرنا ہے اس پوائنٹ آف یو کو انہوں نے نائنٹین فورٹی فان میں دیا with facts and figures اور یہ اور وہ لیکن فورٹی فائف کی جو ان کی نیو ایڈیشن تھی اس میں چیپٹر ایڈ کر دیئے کہ نہیں پاکستان تو آلڈیڈی پریکٹیکلی exist کرتا ہے نورت ویسٹرن اور نورت ایسٹرن زونز اف انڈیا میں جہاں مسلم مجورٹی پروونسز میں جو حکومتیں ہیں وہ مسلمان چیف منسٹر کے تحت ہیں تو اس لیے پارٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں مگر اگر مسلمان انسسٹ کریں کہ ہم وہ پھر بھی الگ ہونا چاہتے ہیں تو پھر انہیں پاکستان دے دیں اب آج جس پوزیشن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ میں پوزیشن پہ پیش کر رہا ہوں کومنسٹ پارٹی آف انڈیا کی جیسے ہمیں پتہ ہے کومنزم کی جو آئیڈیالوجی ہے مارکسزم وہ تو ہے انٹرنیشنلسٹ جو دنیا کے اندر نیشن سٹیٹس اور ان کے بارڈرز کو ختم کر کے ایک ورکنگ کلاس کی یونٹی کی بنیاد پہ ساری دنیا میں ایک برادری قائم کرنا چاہتے تھے I mean this is the ideal فلسوفکلی سپیکنگ آئیڈیالوجکلی سپیکنگ لیکن مارکس اور انگلز جنہوں نے مارکسزم کی تھیوری کو فلسوفی کو آئیڈیالوجی کو مرتب کیا ہا جی انہیں اپنے زمانے کے اندر اس زمانے کی جو نیشنلسٹ مومنٹس تھی جھگڑے تھے ان پہ بھی سٹینڈ دینا پڑا اور ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ جو گریٹ نیشنز ہیں ہسٹوریکل جن کی کونٹینیوٹی ہے وہ اگر امپائر سے نکل کے ازاد ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے لیکن انہی میں اگر کوئی گروپس ایسے ہیں جو ایک بیک ورڈ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ کیا کہتے ہیں الگ ہونا چاہتے ہیں تو اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا سو دی نیچر آف یور کیا اگر ایک ڈیموکریٹک مومنٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ یا کہ آپ ایک ری ایکشنری آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ الگ ہونا چاہتے ہیں میرے خیال سے افغانستان کے اس زمانے میں جو تھے رولرز ان کا اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ ان کی مومنٹ جو ہے وہ پروگریسیب نہیں بلکہ وہ بیک ورڈ لوکنگ ہے آئی تینک اٹھوز مارکس آئیڈ نوٹ لینن بٹ اینیہاو یہ ایک ہی سوچ ہے کہ مومنٹ کی نیچر کو دیکھا جائے اور اس کی بنیاد پہ سٹینڈ لیا جائے جب سوویٹ یونین قائم ہو گیا تو اس سے پہلے جو مہم چلی انقلاب کے لیے اس کے اندر انہوں نے نیشنل کوئیسن کو بھی ڈیل کیا اور نیشنل کوئیسن پہ لینن کی پوزیشن جو خاص طور پر بعد میں انیس سو تیرہ میں جوزف سٹالن نے مرتب کی وہ یہ تھی کہ نیشنز جو ہیں نا وہ ایمپائر سے الگ ہو کے ازاد ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نیشنز کون ہے جو لوگ ایک علاقے میں رہتے ہیں خاص ٹیریٹری میں ایک خاص زبان بولتے ہیں اور صدیوں کا ان کا جو ساتھ رہنے کا جو ایکشپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ ان کا ایک نیشنل کیریکٹر بھی بن جاتا ہے جو باقیوں سے مختلف ہوتا ہے پنجابیوں کا بنگالیوں سے براتھیوں کا گجراتیوں سے اس طرح کر کے یہ نیشنل کیریکٹرز بھی بن جاتے ہیں اور چوتھی جو انہوں نے کنڈیشن لگائی وہ یہ تھی کہ کیپلزم کے دور میں جب انڈسٹرل پروڈکشن لارڈ سکیل مارکیٹ ایکانومی قائم ہوتی ہے تو جو نیشنز ہیں جن جو اس قسم کی ایکانومی کو مینج کر سکتی ہیں برجوہ ایکانومی کو ہاں جی انڈسٹریل ایکانومی اونڈ بائی پرائیویٹ انڈیویجولز بیلانگنگ ٹو نیشنیلیٹی تو وہ اگر چاہیں تو وہ سوورن سٹیٹ بھی اسٹیبلش کر سکتی ہیں ایک اور دسٹینکشن جو کلاسیکل مارکسیزم میں ہے between nation and nationality nationalities وہ ہیں جن میں یہ تین characteristics ہیں historical continuity, national character, same language, same territory in which you are living religious groups کو انہوں نے nationalities یا nations کے لیے accept نہیں کیا اس کی وجہ تھی کہ eastern یورپ میں اور خاص طور پر eastern اور central یورپ کے اندر جو nationalism آ رہی تھی وہ basically anti-minorities بھی بہت تھے یعنی police nationalism was catholic nationalism german nationalism was based on the great german race آپ کہہ لیں یا culture کہہ لیں روس کے اندر جو رشن nationalism تھی وہ بھی anti-semitic, anti-juish تھی تو مارکسیزم نے position یہ لی کہ مذہب کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو exclude نہیں کر سکتے اگر وہ وہی زبان بولتے ہیں وہاں ہی رہتے ہیں ان کو آپ include کریں تو nation based on religion یعنی catholic, pols, german, race russian orthodox christians اس کو انہوں نے مانا انہوں نے کہا ایک علاقے میں جو بھی لوگ اکٹھے رہے ہیں وہ ایک ہی نیشن ہے تو یہ position classical marxism کی تھی پھر bolshevik revolution ہوا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو empire جو زارست empire جو تھی اس میں سے چند nationalities کو ہم ازاد کرتے ہیں جس طرح فنلینڈ ازاد ہو گیا 1917 میں کچھ اور بھی علاقوں کو ازادی مل گئی لیکن 1922 میں جب soviet constitution شاید بنی تو اس کا نام رکھا گیا the union of soviet socialist republics اس کے اندر انہوں نے پندرہ nations چند nationalities اور چند national groups کو ملا کے یہ union بنائی پندرہ nationalities میں ریشن بھی تھے یکرینین بھی تھے یہ white rations بھی تھے اور بہل central nation جو ہیں nations you know ان کو بھی انہوں نے include کیا اور ساتھ ساتھ nationalities کا بھی ذکر ہوا اچھا nationalities کو انہوں نے کہا کہ جو minorities ہے نا ان کو آپ یہ ان کے individual rights citizenship rights ان کی linguistic rights ان کے religious rights کو آپ guarantee کریں distinction کیا تھی کہ nationalities جو ابھی تک capitalism کی stage پہ نہیں آئیں ابھی ایک lower level of development پہ ہیں وہ autonomy deserve کرتی ہیں لیکن جو nations full fleshed capitalism کو manage کر سکتی ہیں وہ ازاد ریاست بھی قائم کر سکتی ہیں اس بنیاد کے اوپر وہ constitution بنائی گئی اور اس میں ایک شک ایک clause رکھی گئی کہ یہ جو nations جو ہیں پندرہ if they want to secede یعنی leave the USSR they are entitled to that to form their own nation states ٹھیک ہے nation states میں البتہ minorities کے rights roots یہ سارا اسے بہت ایک democratic constitution سمجھا گیا کیونکہ اس کے اندر جو لوگ Russians کے علاوہ آئے تھے وہ voluntarily اس یونین کا حصہ بننا چاہتے تھے to build socialism to get rid of the exploitative structures in society تو آئیڈیا اپنی جگہ بڑا بیوٹیفل تھا دیکھیں حقیقت یہ بھی ہے کہ لینن کی زندگی پہ attack ہوا ایک civil war بھی چلی 2017 سے لے کے 1922 تک لینن ڈائیڈ 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 جاتا تھا مذہبی طور پہ بھی یہ آئیڈیا تھا اور بھی conservative ideologies اسی قسم کی تھی تو یہ ایک دنیا میں revolution لانے والی جو ideologies تھی اس کو internally بھی civil war کے ذریعے روکنے کی کوشش کی گئی اور externally بھی کئی powers نے western powers نے رشیہ کے جو outskirts تھے ان کو کوشش کی کہ یہ الگ ہو جائیں تو 30 تک یہ اس قسم کا مہم چلتا رہا اس دوران جوزف سٹالن بکیم the main strong ruler of the Soviet Union under سٹالن وہ جو تھا ایک strong state with a very powerful center central government union government آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ nationalities تھیں national groups تھے اور جو nations ان کو ان کی زبان ان کی local autonomy local economy کلشل freedom اس کو بھی انہوں نے accept کر لیا تا for all practical purposes leaving the Soviet Union to become an independent state was out of the question from let's say 1924 onwards constitutionally yes but practically not because اسی دور میں Nazi movement emerge ہوئی جو کہ بیسکلی کومنزم کے خلاف تھی اور آپ یاد رکھیں نپولین نے بھی حملہ وہاں سے کیا تھا فرسٹ ورلڈ وار جو انیس سو چودہ میں ہوئی تھی وہ بھی روس کی طرف اس کا یہ نیشنلس مومنٹس تو یہ ایک ڈر بھی تھا کہ اگر سوویچ یونین کمزور ہوگا تو برکرز کی یہ پہلی سٹیٹ بنی ہے اس کے اوپر انٹرنل سیبوٹاج اور ایکسٹرنل اٹیک کی وجہ سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو کونسٹیوشن سیڈ وان ٹھنگ دو پریکٹس آف دو سوویچ یونین بکیم اور سالم پہ یہ الزام بھی ہے کہ اس نے اپنی بالکل آپوزیشن کی اجازت ہی نہیں دی صرف کومنس پارٹی ون پارٹی سٹیٹ بنی اور اس نے فائیف یئر پلانز کے ذریعے بہت زیادہ ترقی بھی کی وہ اپنی جگہ ایک اچیومنٹ ہے بٹ جو ایک ڈیموکرسی کا ایڈیا تھا پلورلزم یہ وہ وہ اس پہ ریسٹکشنز لگائی گئیں پولٹیکل سپیکن نو رائیٹ تو اپوز ان اینی رائیٹ تو سیسیڈ وہ کنسیڈرڈ ریزن کہ آپ اس کو توڑ رہے ہیں پریکٹیکلی تو ایسے ہی ہوا ہے اب یہ ساری سوچ ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اندر یہ سوچ جو ہے کومنسٹوں نے کہری کیا در نیشنل قویسچن نیشنل قویسچن جو ہے نیشنل قویسچن جو ہے یہ ہندوستان میں یوں سمجھا گیا کہ بریٹش ایمپیرل سٹیٹ کے خلاف ازادی جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے لینن کا یہ تھیسس تھا کہ ایشن ایفریکن باقی جو علاقوں میں جو یورپین ایمپائرز ہیں ان میں ازادی کی جو مومنٹ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور یہ بھی ریکنگنائز کیا گیا کہ یہ ازادی کی مومنٹ برکرز اور پیزنٹ کے باس میں نہیں ہے یہ وہاں کے پڑے لکھے لوگ وہاں کی انڈسٹریل برجوازی جس قسم کی بھی ہے وہاں کے ان کی لیڈرشپ میں ہوگی تو کانگریس کی مومنٹ کو لینن کے دور میں ویلکم کیا گیا ایز لیڈنگ دو انڈین پیپل ٹورڈز فریڈم فرم بریٹش رو ان ساری پوزیشنز کو اگر آپ بیک گاؤڈ میں رکھیں تو اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے ایشو پہ کومنسٹ پارٹی آف انڈیا نے کیا پوزیشن لی دیکھیں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو کومنسٹوں نے ہندوستان میں یہ کہا رائٹلی سو کہ یہ تو دو امپیرلسٹ فورسز کی لڑائی ہے فرنچ اور بریٹش بیگ اگزیسٹنگ کلونیل پاورز اور نارسی جرمنی اور اٹلی اور ریسٹ ریپرزینٹنگ رائیزنگ اگریسیو نیشنلیزم وہ ریوانڈ وہ وانڈ کیپچر دیر اون کالونیز تو ہمارا اس کے ساتھ اس جنگ میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے انڈین نیشنل کانگرس کی پوزیشن اچھا یہ بھی بتاتا جاؤ کہ انڈین کومنسٹ نے انڈین نیشنل کانگرس کو ازادی کی مومنٹ کا فرنٹ ایک جنائیٹڈ فرنٹ نیشنل فرنٹ مانا کہ اس کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں بریٹش ایمپیریلزم سے ازادی کے لیے سیلف رول ڈومینین سٹیٹس آلٹیمیٹلی کمپلیٹ انڈیپینڈنس یہ ایک پروگریسیب مومنٹ ہے تو یہ پوزیشنز کم انس کم تھرٹیز تک شروع کے تھرٹیز تک یہ ہی رہیں کہ یہ کومنسٹوں کا بھی تھا اور کیونکہ کومنسٹوں پہ بریٹن نے بہت رسٹکشنز لگائی ہوئی تھی تو وہ زیادہ تک کانگریس کے فرنٹ جو آرگنیزیشنز تھے ان میں کام کرتے تھے کومنسٹ پارٹی کے کبھی دفتر بنے پھر ان پہ حملے وہ چھاپے پڑے اور وہ لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا سارا کچھ تو اوپن کومنزم کا پرچار اندوستان میں نہیں تھا ان کو کانگریس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کرنا پڑتا تھا کانگریس اس کے اندر کنزرورٹیو لوگ بھی تھے اس کے اندر لیفٹ لیننگ لوگ بھی تھے کومنسٹ بھی تھے تو کانگریس was the front party یہ کومنسٹ پارٹی آف انڈیا نے اپنے جو ڈاکیمنٹ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جن کو مرتب کیا گیا with the main article of ڈاکٹر جی ادھیکاری ڈاکٹر جی ادھیکاری گنگا دھر ای تنگ ادھیکاری انہوں نے پیش ڈی کی تھی جرمنی سے اور یہ کومنسٹ پارٹی آف انڈیا کے تھیوریسٹ تھیوریٹیشن آپ کہہ لیں تھے جنہوں نے نیشنل کویسٹن پہ خاص طور پہ لکھا اب اس زمانے میں جب انہوں نے یہ اپنا 1942 میں اس کو فارمولیٹ کیا اپنا تھیسس تو ڈاکٹر ادھیکاری سیز کہ بھئی دیکھیں فریڈم موومنٹ کو لیٹ تو کانگریس کر رہی ہے اور کانگریس ایک ماس پارٹی بن گئی شروع میں لیبرلز جو تھے وہ صرف گریجول ریفارم کی بات کرتے تھے آفٹر گاندھی جی کیم ان تو انہوں نے میس موومنٹ فریڈم کمپلیٹ انڈیپینڈنس بھی شروع کی تو انہوں نے ان کو ریکنگنائز کیا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھا کہ یہ فریڈم بومنٹ ہندو مسلمان مل کے لڑیں گے اور سو کانگریس کو انہوں نے یوں پلیس کیا اور کہا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ انتل دہ نائنٹین تھرٹیز تھرٹی فائیو تک ہے وہ تو ایک پرو بریٹش پارٹی تھی لیکن نائنٹین تھرٹی فائیو کے بعد جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کے ریزلٹ کے بعد جب کانگریس نے چھ ساتھ آٹھ پروینسز میں اپنی حکومت بنا لی کیونکہ ان کو میسیو ووٹ ان کے حق میں ہوا یہ میں ساتھ بتاتا چلوں یہ کئی دفعہ میں نے کہا بھی ہے کہ رائیٹ تو ووٹ اونلی بلانگ تو ٹین ایون پرسنٹ آف the total population of india based on people who owned property and paid revenue and had i think university education at least اس قسم کا کوئی کریریہ تھا تو that only applied to about 10 11 percent of the indian population جس میں جو grown up male population جو ہے females بھی شاید ہوں گی تھوڑی سی وہ 28 percent بنتی تھی سمجھ گئے آپ تو 19 thirty five act کے بعد جب election ہوئے تو congress نے ہندو majority provinces میں clean sweep کیا اور north west frontier میں جو totally muslim majority province تھا 93 percent وہاں پہ بھی خدای خدمت گار اور جو ان کے congress والے تھے وہ elect ہو کے آئے اس کے برعکس پنجاب سندھ کے آجی فضل الحق کی آجی اور مسلم مسلم league نے جو ہندو majority provinces تھے اس میں بھی seats لیں but not clean sweep regional اور local parties جیت گئیں اور کچھ نے congress کا ساتھ دیا تو اس قسم کی background میں جب حکومتیں بنیں تو اب اس کے اوپر بڑا dispute ہے کہ کیا congress کو مسلم league coalition governments کی دعوت دینی چاہیے تھی the fact is کہ وہ congress نے نہیں دی اس کے بعد جنا صاحب نے یہ مہم شروع کر دی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک minority نہیں ہے وہ ایک nation ہے اور nations کو right of self determination جو ہے وہ grant ہونا چاہیے right of self determination کی تھوڑی background دیکھ لیں کہ marx angles کی position اور بعد میں لینن کی position یہی تھی کہ colonial world میں جو قومیں اپنی ازادی کے لیے جدو جہد کر رہی ہیں وہ bourgeois leadership ہی ہے doesn't matter ان کو support کیا جائے لیکن ایک اور position بھی right of self determination میں آئی وہ american president woodrow wilson کی تھی after the second first world war اور وہ یہ تھی کہ right of self determination will be granted to all the nations and nationalities of the defeated empires جنہوں نے first world war میں جنہیں defeat ہوئی تھی germany austro hungarian empire at the ottoman empire جو turkey کی تھی ہا جی ان کی colonies اور ان کے وہ ازاد کر دیئے گئے لیکن یہ principle asia اور afrika میں جہاں پہ french british اور dutch colonies تھی اور portugish ان کو نہیں grant کیا گیا اس کو oppose کیا ان colonial powers نے لیکن لینن کا یہ تھا کہ ان کو بھی ازادی ملے ٹھیک ہے لیکن اب آجاتے ہیں 1941 ہوتا کیا ہے 1939 میں Nazi Germany جو کہ basically anti communist ideology ایک racist ideology لے کے آئے تھے identifying Jews as an evil people and communism as an extension of communism as of Jewish leadership حالانکہ except for Trotsky and a few others باقی تو leaders جو تھے جرمن بھی تھے رشن بھی تھے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ financial capital جو دنیا میں ہے وہ بھی Jews ہی کنٹرول کرتے ہیں لیکن خیر the rise of Hitler جب ہوا تو ابھی تک Soviet Union جو تھا وہ اپنی development میں ہی لگا ہوا تھا انہیں خطرہ تو نظر آرہا تھا کہ جرمنی سے ہم پہ حملہ ہوگا کیونکہ ساری نانسی ideology anti Soviet ہے anti communist ہے لیکن انہوں نے سب سے پہلے کوشش کی کہ فرانس اور برطانیہ کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں یار agreement کر لیں pact کر لیں to fight against نارسی جرمنی اور سٹالین even offered a million soldiers to fight لیکن remember Britain and France didn't accept this offer of سٹالین جب یہ نہیں ہوا تو انہوں نے ساتھ ساتھ جرمنی کے ساتھ بھی negotiations کر رہے تھے تو ان کے ساتھ پھر ایک اور pact ہوا جسے کہا جاتا ہے molotov ribbentrop pact جس میں یہ کہا گیا کہ پولین اور اس کے علاقے کچھ علاقے سوویٹ ریشیہ نے اپنے انڈر کر لیے انشلا کے جرمنی نے کیپچر کر لیے 22 جون 1941 تک حملہ جو ہے نارسی جرمنی نے سوویٹ یونین پہ نہیں کیا ولکہ ویسٹر یورپ میں وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے انگلیش سینویل کروس کر کے برطانیہ پہ بھی عملہ کرتے جب وہاں کام یاب نہیں ہوئے then ہٹلر تر دور دی ایسٹ and although there was a treaty he attacked the سوویٹ یونین جب یہ ہوا تو جو انڈیا کے اندر کومنس تھے وہ ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ تو امپری لسٹوں کی ہے ہمارا اس سے کیا تعلق جب یہ ہوا تو بریٹس کلونیل رون کیونکہ in the new relationship بریٹن and سوویٹ یونین became allies against جرمنی and فرانس and later on even جیپین ہاں جی تو انڈیا کومنس کیونکہ انٹرنیشل سٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سوویٹ یونین کو بچانے کے لیے ہماری جد جہد یہ ہے کہ جو بھی فورس جرمنی کو ڈیفیٹ کرتی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں جب یہ پوزیشن لی گئی تو ہندوستان کے اندر پھر برطانیہ نے کلونیل سٹیٹ نے جو ریسٹکشن تھیں کومنس پہ ریموو کر دیں اور 1942 میں ان کے اوپن دفتر کھلنے شروع ہو لہور ایلیکٹڈ گورنمنٹ پروونس میں آلریڈ اگز کر رہی تھی تو کونگرس نے سٹینڈ لیا جی کہ انڈین ریپرزینٹیبز کو کنسل نہیں کیا گیا دیفور بھی کان سپورٹ دس وار پر سیو ٹرانسفر پاور تو اس دین ایس ان انڈیپینڈ نیشن ان فری نیشن بھی will decide to fight against فیشزم اس قسم کی بات کی گئی اب theoretically تو یہ بات سمجھ آتی ہے democracy کی بات ہے کہ اگر آپ خود ازاد نہیں ہیں تو آپ کسی کی ازادی کے لیے کیوں جنگ لڑیں لیکن this was not politically a very sound position کیونکہ ہوا کیا سات یا تنی 9 سپٹیمبر کو 1939 39 جنہ صاحب went and met لڑ لینلیس گو اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کانگرس کی جو مومنٹ ہے کہ war effort کو سپورٹ نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو oppose کرنا ہے اور انڈیا پہ یو وانت to hold on to انڈیا then you have to recognize that the مسلم are a very important اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کا war effort سپورٹ کرتے ہیں اور جنہ صاحب نے یہ کیا بھی سارے اندوستان میں مسلمانوں کو کہا کہ آپ انڈیا بریٹش آرمی کو جوائن کریں ہا جی آہ کانگرس نے اس کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی کومنسٹوں نے آہ کیونکہ اب کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو گریٹ پیپل سوار ہے اگنس فیشزم تو انٹی بریٹش سٹانز جو ان سے پہلے ان کا ہوتا تھا وہ ان حالات میں نائنٹین آہ فورٹی ٹو میں ڈاکٹر گنگا دھر ادھیکاری نے کومنس پارٹی آف انڈیا کا تھیسس پیش کیا کیا تھا it was based on the constitution of the soviet union which recognized 15 nations a number of nationalities and national groups with their right to autonomy for the nationalities with cultural rights for national groups and the right for you know in principle for the nations even to leave the Soviet Union to become independent nations with their own territory and so on but میں نے بتایا کہ یہ constitution 20s میں جب Nazi Germany یہ rise ہوا تو سمجھ آ رہی تھی کہ Napoleon نے اسی علاقے سے حملہ کیا تھا تو اس علاقے کو ہم نے مضبوط رکھنا ہے اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے Molotov who was the Soviet Russian Foreign Minister and Ribbentrop who was the German ان کا یہ pact بھی ہوا تھا ہاں جی but اب attack ہو گیا تھا تو ہندوستان کے اندر 1937 میں جب مسلم league کی mass movement شروع ہوئی کیونکہ جنہ صاحب نے کہا کہ یہ جو منسٹریز بنی ہیں کانگرس کی وہ مسلمانوں کو اپریس کر رہی ہیں اچھا میری جو کتاب ہے نا جنہ successes failures and role in history اس پہ میں نے demonstrate کر دیا ہے کہ لارڈ لیت کو the وائس روی himself admitted کہ یہ جو جنہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بلکل بے بنیاد ہے بہار کے گورنر بومبے کے گورنر یو پی کے گورنر غالباً سی پی کے گورنر سب کی جو ریپورٹس ہیں کہ ہمیں کوئی evidence نہیں ملتا کہ جو کانگرس حکومتیں بنی ہیں وہ مسلمانوں کو target کر رہی ہیں discriminate کر رہی ہیں لیکن مسلم لیگ کا بڑا ایفیکٹیو ایک propaganda آیا کہ اگر ہندوستان ازاد ہوتا ہے بریٹس رول سے تو it will mean کانگرس رول and کانگرس رول is ہندو راج یہ اس قسم کی انہوں نے مہم شروع کی اس کے ہوتے ہوئے جو عدیقاری نے position لی اور communist party of انڈیا نے position لی وہ تو یہ تھی کہ دیکھیں مسلم لیگ پہلے تو toڑی کی party تھی pro british لیکن 1940 کے lahore resolution کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ ہم اندیا کو ازاد کرانا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم جہاں majority میں ہیں وہاں پہ مسلم states یا مسلم state بنا دی جائے تو we should grant that right as well کہ اگر یہ کر دیا جائے تو مسلم league اور congress دونوں مل کے اگریزوں کے خلاف freedom movement کر سکتے ہیں یعنی what کہ congress کی جو موو ہے کہ ہم اندیا کو partition نہیں دیں گے اس کو united رکھیں گے یہ پوزیشن تھی مسلم league کی جو اور میں نے یہ سیول ہنڈر پیجز شو کی ہے کہ after 22nd March 1940 and then the law resolution not even once is there any suggestion by the مسلم league کہ ہم ایک united انڈیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم partitioned انڈیا چاہتے ہیں تاکہ مسلم مسلمانوں کو ان کی ازاد ریاستے مل جائیں اور وہ independent بھی ہوں ان حالات میں ہوتے ہوئے ادھیکاری تھوٹ کہ یہ جو کانگرس کے اندر اور مسلم league کے اندر جو یہ اتنا بڑا difference آگیا ہے وہ تو برجوہ پارٹیز کا difference ہے مسلمان برجوازی پاکستان چاہتے ہیں اور جو ہندو برجوازی ہے وہ ایک united انڈیا چاہتا ہے تو اس کے اندر جو ورکرز ہیں اور جو پیزنٹری ہے وہ تو unity of انڈیا چاہتے ہیں تو اس لیے unity of انڈیا کیسے قائم رہ سکتا ہے کہ کانگرس مان لے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر مسلم nationalities اپنا الگ ملک بنانا چاہتی ہیں تو اگر یہ وہ مان جائیں تو پھر ایک loose یونین جو ہے جس کا یوں نہیں بات بھی cabinet mission plan بھی بنی اور یہ سارا کچھ کہ ایک یونین تو ہوگی انڈیا کی لیکن اس میں جو ریاستیں بنیں گی وہ autonomous بھی ہو سکتی ہیں اور اگر وہ چاہیں تو independent ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ان کلاسیکل مارکس تھیری only nations are entitled to independence nationalities are entitled to autonomy and national groups جو smaller to جو ان کے cultural rights ہیں لیکن یہاں پہ جو thesis ڈاکٹر عدی کاری نے پیش کیا اس میں مسلم nationalities مسلم nationalities کا ذکر کیا اور اس میں جو انہوں نے nationalities کا نام لیا وہ میں بتا دیتا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ congress accept کر لے کہ ایک lose federation ہوگی اور زیادہ سے زیادہ powers provinces کے پاس ہوں گی یہ بلکل مسلم league کا stand تھا 1940 کے resolution کا اس کی support میں عدیقاری came in تو اس کے بعد مسلم league جو ہے وہ ہاتھ ملا لے گی کانگرس کے ساتھ اور بریٹش imperialism کے خلاف یہ مل کے ازادی کی جنگ کریں گے ملے ملے جنگ ملے ملے لنیت گو لنیت گو لنیت ملے کانگرس جس میں کہا گیا کہ مسلم ستیٹس جو ہیں وہ بنے نورت ویسٹر اور نورت ویسٹر میں تو یہ اب unite کیسے جنگ تشکر سأل ویاسخ بگات تشکر میو Lynn ملے sides with the British and the British support the Muslim League to corner the Congress that's the actual facts of what happened after 1940 March 1940 so how was Adhikari in 1942 arguing کہ Muslim League بھی انگریزوں کے خلاف لڑ رہی ہے اور کانگریس بھی پہلی وہ کہتے تھے لڑ رہی ہے اور انہوں نے مانا کہ 1936 میں کانگریس نے پوزیشن لیا لی تھی کہ ازاد اندیا کے اندر ہر linguistic nationality کی بنیاد پہ provinces بنیں گے اور وہ اپنی زبان کے بنیاد پہ اپنی سیاست بھی کر سکتے ہیں economy کو بھی develop کر سکیں گے ہاں جی اور ہندوستان کے اندر ایک national زبان جو ہوگی وہ ہندوستانی ہوگی جس کی دو سکرپس ہوں گی دیو نگری اور اردو میں نے شو کیا ہے کہ جناہ صاحب اور مسلم لیگ نے سٹینڈ لیا کہ ہندوستانی تو کوئی لینگویج ہی نہیں ہے یہ تو کانگریس کا پروپوگینڈ ہے اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور ہندی ہندووں کی زبان ہے یہاں دیو نگریہ دینید ہے یہاں دیو بھی ملیہ پروپوگینڈ ہے ایڈیہ کہ ہندوستانی انڈیہ بہت If the balance of power the Muslim League could only make gains if it joined hands with the British Joining hands with the Congress would not get what Jinnah wanted a separate Pakistan but all this is missing in Adhikaris and the Communist Party of India's position on Pakistan سو اچھا انہوں نے جو نیشنالٹیز کا ذکر کیا وہ بھی دیکھے جو ہے نا کلیسیکل تھیری مارکسزم کی اس کے ساتھ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ دس فری انڈیا of tomorrow would be a federation or union of autonomous states of the various nationalities who are the nationalities such as the pathans western punjabis that's funny very strange پنجاب میں جب وہ آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا پنجابیز جس میں ہندو مسلم اور سکھ ملتے ہیں پنجاب کی total population میں 57.1% مسلمان تھے 29% ہندو تھے اور 13.2% سے 14.1% depending on the princeton states سکھ تھے ہاں جی یہاں پہ انہوں نے آکے western punjab کو الگ کر دیا from the rest of punjab حالانکہ nationalities theories میں زبان کی بنیاد پہ اب ایک nationality بناتے ہیں اور یہ by the way the term being used here is not nations nationalities وہ ان سب کو nationalities کہہ رہے ہیں اچھا west punjabis dominantly muslim یہ بھی انہوں نے brackets میں کہا ہے six six کو بھی ایک nationality مان لیا ہاں جی sindis hindustanis rajasthanis gujaratis bengalis SMEs biharis orias andras tamils karnatkas karnatkis marastrians kiralis now that's a very strange formulation کیونکہ جب انہوں نے آگے چل کے ایک اور about 60 pages are devoted to this discussion وہ کہتے ہیں کہ اور جو 16 district بھی انہوں نے دیئے ہیں west punjab کے وہ وہی ہیں جو ریڈ کلیف award میں پاکستان کو ملے تھے یہ عدی کاری کی scheme میں گرداسفور district is not included very interesting ہاں جی anyhow تو when it comes to bengal وہاں پہ ان کی argument ہے کہ بھئی bengalی جو ہیں ان کی تو national culture اور یہ بہت strong ہے but eastern bengal میں مسلم جو ہیں وہ majority میں ہیں تو یا bengal united رہ سکتا ہے یا eastern bengal اپنا ایک ازاد ملک بھی بنا سکتا ہے when it came to sindh جہاں پہ 29% hindu population تھی and the rest were muslims with a small christian population وہاں وہ کہتے ہیں کہ the whole of sindh would belong to the muslim nationalities and i don't understand the argument ایک بجا ہوسکتی ہے کہ سواید تھرپار کر کے the hindu sindhies were dispersed in the rest of the province okay but what i am trying to say is کہ مذہب کی بنیاد پہ non-nation non-nationalities کی definition کی classical marxism نے انہوں نے زبان common shared history اور common territory کا ذکر کی ہے اس کی background میں نے آپ کو بتا دی ہے یا شاید دوبارہ repeat کر دوں کہ اس زمانے میں جو eastern یورپ میں اور central یورپ میں nationalism تھی وہ race پہ بیس تھی یا وہ مذہب پہ بیس تھی catholicism in poland ideas of the great german people germany میں اور ریشیا کے اندر orthodox christians ہا جی تو ہوا کیا تھا کہ وہاں کی جو minorities تھی mainly jews but also others ان کو انہوں نے exclude کیا ہوا تھا یہاں پہ national movements جو یہاں پہ چل رہی تھی marxist ان کے بعد لینن خاص طور پہ ان سٹالن انہوں نے position لی کہ مذہب یا race کی بنیاد پہ nation define نہیں ہونی چاہیے بلکہ common language تو اس کے اندر جو jews ہیں polish they belong to the polish nation جو german jews ہیں they belong to the german nation and the russian jews they belong to the russian nation ہا جی اور ہم جانتے ہیں کہ communist party میں jews خاصے represented تھے because they were an oppressed people تو ان حالات میں جو position یہاں پہ انڈیا پہ لی گئی وہ marxist theories کے ساتھ بھی یعنی conform نہیں کرتی یہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ پنجابی مسلمانوں کو اور بنگالی مسلمانوں کو nationalities قرار دے دیا گیا سکھوں کو بھی nationality قرار دے دیا گیا اور باقی جگہ پہ سندھی جو ہیں بنگالی جو ہیں سندھی جو ہیں مراتھی جو ہیں جہاں پہ مسلم were in a minority کہا گیا کہ جی وہاں پہ تو منورٹی کے جو cultural rights ہیں linguistic religious rights ہیں وہ respect دیا جائیں گے اور western پنجاب میں اور eastern بنگال میں جو ہندو minority ہوگی ان کے بھی cultural linguistic religious rights کو پروٹیک دیا جائے گا بٹ this is what the congress was saying کہ جو منورٹیز ہیں یہ نیرو report کے بعد یہ clear ہو گیا تھا کہ منورٹیز کے دیموکراتک انڈین سٹیٹ صرف کانگرس was opposed to a weak سینٹر they wanted an effective سینٹر they wanted the end to the پرنسلی سٹیٹس مسلم league جو سٹیٹس کے حق میں لیا تھا بعد میں جو ہوا وہ ہم جانتے ہی ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹ لیا گیا ڈاکٹر اور اس کے بعد جو مختلف انہوں نے رائٹنگز دیں ہیں it is full of contradictions and deviations from marxist position on nations and nationalities جہاں پہ religion is not recognized as the defining factor بلکہ انہوں نے زبان کی بنیاد پہ minorities کو اس میں include کیا یہاں پہ یہ religion کی بنیاد پہ right to self determination مان رہے ہیں اور ان کا right to secession یعنی وہ اس union کو چھوڑ بھی سکتے ہیں against the British اس دور میں اگر اس کو دیکھا جائے تو positioning یہ تھی کہ لارڈ لنلیت گو 1943 میں ان کی وائس رائلٹی ختم ہوئی اور جو نئے وائس رائل آئے لارڈ ویول ان کو انہوں نے کہا کہ we are here for another 30 years which if that had been true would be 1973 اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور مسلم لیگ نے جب یہ demand کی تھی کہ آپ ہم تب مدد کریں گے کہ آپ ہماری right of self determination کو accept کریں تو لنلیت گو نے کوئی clear statement نہیں دی نا british government نے زیادہ سے زیادہ august 1940 میں ایک british parliament نے ایک statement دی تھی کہ future india جو اس کی independence as a dominion کہہ لیں as an independent state کہہ لیں جو بھی ہے یہ تو وہ مان گئے تھے کہ second world war کے دوران کے ہم india کو transfer of power کر دیں گے کسی form میں what form till the last they didn't specify ہاں جی تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی india کی constitution بنے گی ان میں minorities کے rights کا پورا خیال رکھا جائے گا لیکن right of self determination the british had not accepted as the muslim league was demanding the communist party of india came in support of it ایک اور 44 mil جنہ صاحب was in lahore 19th march 1944 وہاں پہ ان کا بیان ہے جو میں نے جنہ علی کتاب میں پورا record کر دی ہے hands off hands off you communists do you think we are fools perhaps we are but i want you we have our own islamic ideology we don't want any ism yellow ism or red ism clear انہوں نے کہ دیا کہ communists کو warn کر دیا کہ آپ بلکول ہماری کیونکہ اس 1942 کے thesis کے بعد مسلم communists کو کہا گیا کہ آپ مسلم league join کر لیں اور مسلم league کے اندر جا کے آپ مسلم league کے character کو change کریں کہ ایک progressive یہ movement بن جائے اسلام سوشلزم کے نارے پہ اس قسم کی argument دی گئی اور مسلم communists جو ہیں وہ پھر not all but many of them joined the muslim league حالانکہ they were not welcome there لیکن جب election campaign 1945 46 کی چلی تو اس کے اندر جن لوگوں نے اس campaign میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا وہ کون تھے پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیر سندھ بلوچستان میں ٹرائبل لیڈرز کو انہوں نے ساتھ لیا کلاد سٹیٹ کو چھوڑ دیں اور یہ اور وہ بڑھ ادھر ٹرائبز کو ساتھ لیا not all came along بزنجو didn't i don't think many others did but یہ بکتیز ان all کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہوا تھا مسلم لیگ نے تو یہ پنجاب کے اندر بریل بھی علماء جو ہیں یہ پیر پرست جو یہ صوفی شرائن کو رن کرتے ہیں وہ یہاں پہ مجوریٹی میں تھے پنجاب میں اور پرنٹیر کے اندر بھی پیر تھے پیر مان کی شریف کو ساتھ لیا جنہوں نے جنا صاحب سے کمیٹمنٹ لی کہ وہ شریعہ کی بنیاد پہ پاکستان کی لاؤز بنیں گی i've given all that this was all hidden it's all in the public and let's see who can refute that کہ یہ اس قسم کی agreements ہوئی ہیں وہاں پہ جو نعرے لگائے گئے وہ تو یہ ہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ اللہ اور کہا گیا کہ فیوچر پاکستان کے اندر شریعہ کے مطابق cases ہوں گے determine اور یہ سارے case جو ہیں وہ مساجد میں لائے جانگے جہاں پہ ان کے فیصلے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ مسلم کومنسٹو نے یہ بھی نعرہ لگائے کہ جو استحصال ہے یعنی جو exploitation ہے money lender ہندو کی اور سکھ کی وہ ختم ہوگی کاس سسٹم کو بھی یوز کیا گیا کہ ہم caste سسٹم سے ازاد ایک equality کا پاکستان بنائیں گے اسلام قدروں کے مطابق الیگرڈ مسلم یونیورسی کے سٹورنٹس نے آکے اس میں حصہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ الیگرڈ will not be a part of پاکستان لیکن کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ ایک ملک بن رہا ہے تو we are here as volunteers to campaign for پاکستان اور انہوں نے پورے پنجاب کے اندر جا کے اس کے اندر حصہ لیا سندھ کے اندر انہوں نے پیر فقیروں کو بھی انوالو کیا اس مہم کے اندر ہا جی تو جب پاکستان بھر گیا تو فرق کیا تھا انڈیا میں اور پاکستان میں انڈر نیرو ایک سیکلر ڈیموکراتک سٹیٹ بنی جہاں پہ کومنسٹوں کو انہوں نے کہا جی الیکشن لے کے آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنے پونٹ ایو کو پیش کریں ہاں جو آپ آم ریولوشن کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان میں تو کومنسٹ پارٹی کو پہلے دن سے انہوں نے چکڑ کے رکھ دیا بکوز پاکستان بیفور ایٹ کیم انٹو بینگ وز ٹرائنگ ٹو کلٹیویٹ امریکن سپورٹ میں نے شو کی ہے کہ جنا صاحب نے اس وحانی کو بھیجا تھا to the americans saying کہ آپ پاکستان کو وجود میں آنے دیں we will be your front line state ہم آپ کی service نہ صرف ساؤوٹ ایشیا میں کریں گے بلکہ middle east میں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ریلیجیس کلچر جو ہے ٹائز ہماری بہت ہے تو amerika کو انہوں نے یہ position لی ہوئی تھی اور muslim league تو basically landlords کی party تھی یعنی عدی کاری doesn't take into account وہ muslim league کو muslim برجوازی indian national congress کو non muslim برجوازی hindu برجوازی آپ کہہ لیں پارسی برجوازی اس کی party بنا دیا حالانکہ یہ دونوں mass parties بن گئی تھیں فرق اتنا ہے کہ 1937 کے بعد جناہ صاحب نے very effectively muslim landlords جو تھے north western zone کے جو مسلمان تھے پنجاب سند ادھر ادھر ان کو convince کر لیا تھا کہ اگر ہندوستان ازاد ہوتا ہے with congress فارمنگ دی گارمنٹ تو زمیداری تو ختم ہو جائے گی کیونکہ 1936 میں جو اللہ لیرون نے لکھناؤ میں ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ we will abolish زمیداری and we will recast انڈیا in the form of soviet type of state and society it's all on record تو اس کے بعد جناہ صاحب نے مہم جو شروع کی تھی کہ اگر آپ نے اپنے زمیداری بچانی ہے تو مسلم لیگ میں آ جائیں ساتھ ساتھ انہوں نے پرنسلی states کو بھی کہا کہ بھی ہم بلکل نہیں چاہیں گے کہ آپ کی جو ازادی ہے اس میں بلکل بھی interfere کریں آپ ازادی رہیں گے اگر آپ پاکستان کی territory میں بھی آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہمارے relations یہ ہوں گے we will not interfere in your internal domain اور یہ اور وہ I mean this was all left to be discussed and negotiated کانگرس کا موقف یہ تھا کہ ازاد انتوستان کے اندر پرنسلی states کا کوئی future نہیں ہوگا they will have to merge تا کہ progressive indian nation state بن سکے تو یہ تھی background جس کے اندر میں نے آپ کو explain کی ہے کہ کیسے بجائے nation مسلمانوں کو کہنے کہ انہوں نے nationalities کا ذکر کیا اور بلوچوں کو بھی مان لیا مسلم nationality سندھیوں کو بھی مان لیا حالان وہ سارے خود جو ہیں congress کے ساتھ آنا چاہتے تھے ہاں جی اور پنجاب کے اندر انہوں نے communal بنیاد پہ پنجاب کو divide کر دیا western پنجاب جہاں پہ مسلم majority میں اور eastern پنجاب جہاں پہ ہندو اور سکھ میں اور سو اس قسم کی کنفیوزن ہے ڈاکٹر ادھکاری کی تھیسس میں جو مارکس تھیوری سے ڈیوییٹ بھی کرتا ہے اور ٹو نیشن تھیوری کو کہتا ہے کہ ہم اسے اپوس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کمیونل ہے لیکن ایکچولی پریکٹیکلی تو اسے سپورٹ ہی کیا نا بائی سینگ کہ موسیل لیگ اور کانگرس جو ہیں وہ یونیت ہو جائیں گے against the british the fact of the freedom struggle is that from 1940 onwards at no point were کانگرس and مسلم لیگ co-operating rather the british and مسلم لیگ were co-operating and the british and the congress was in trouble کبھی ستھیا گرا کی بنیاد پے اور کبھی بعد میں جب انہوں نے quit انڈیا movement شروع کر دی تو یہ تو August 8th 9th 1942 سے لے کے June 1945 تک یہ تو جیل میں رہے ہا جی تو فائدہ مسلم لیگ کو ہوا اور انڈیا کی partition ہی انگریزوں نے اپنا فیصلہ جو کیا اس میں بالکل جیسے یہ عدی کاری سنگ ویسٹن پنجاب پاکستان کو دے دیا ایسٹن پنجاب انڈیا کو دے دیا ایسٹن بنگول پاکستان کو مل گیا ویسٹن بنگول انڈیا کو مل گیا تو اس کے اندر ٹو نیشن تھیری کو اپنی طرف سے اپوز کرتے ہوئے پریکٹیکلی کومنس پارٹی آف انڈیا نے سپورٹ کیا سو آئی تھوڑ دس امپورٹن پوزیشن ہیسٹن بی براؤ فورت کہ 1942 کے بعد کومنس پارٹی بھی انگریزوں کے ساتھ کوپریٹ ہی کر رہی رائٹ اور رونگ دنٹ انڈرسٹین کہ انہیں کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے وہ انڈیا فریڈم کی بات ہی کرتے رہے اور آخر میں ان کو ماننا پڑا کہ بنگول کی بھی پارٹیشن ہوگی پنجاب کی بھی پارٹیشن ہوگی جو کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی جو کہ سکھوں کی ڈیمانڈ تھی اور بنگول کے اندر تو یہ ہندو محاصبہ کی بیسکلی ڈیمانڈ تھی کہ بنگول کو بھی ڈیوائیڈ کیا جائے مذہبی بنیادوں پہ اگر انڈیا ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس قسم کی بیک گراؤن میں پارٹیشن آف انڈیا اور فریڈم سٹرگل کی جو فائیڈل فیز ہیں وہ آپ کو میں نے پریزن کر دی ہیں بہت بہت شکریہ thank you very much and we will continue discussing آئندہ آنے والی ویڈیوز میں جو مسلمانوں نے جنہوں نے oppose کیا پارٹیشن کو اور ڈیویجن آف انڈیا کو ان کا پوائنٹ آف ویو میں پیش کروں گا and Detosed ویبیشن ڈیویین پیش نید مد bever Bود ڈیویی